السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم نے اگزامپلز کرنی ہے جس میں ہم انٹیریئر فائنڈ کریں گے سٹکر ایکسٹیریئر فائنڈ کریں گے اور باؤنڈی پوائنٹس فائنڈ کریں گے اب ہمارے پاس قسون ہے let r be the usual topological space with usual metric topology a کے value ہمارے پاس جو ہے 0, 1 ہے اور ہمارے پاس usual metric topology ہے ہم نے انٹیریئر اوف a ایکسٹیریئر اوف a اور باؤنڈی پوائنٹس ہم نے بڑھا ہوا ہے کہ اگر ہمارے پاس closed intervalling ہو یا open intervalling ہو تو اس کے انٹیریئر ہمارے پاس کیا آتا ہے open intervalling آتا ہے انٹیریئر اوف a ہمارے پاس کیا ہوگا open intervalling 0 to 1 کیوں کہ ہم کیا کہتے ہیں انٹیریئر انٹیریئر پوائنٹ ہم کس کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایکس کسی neighborhood یا open percent میں belonging کرنا چاہیے اور وہ کس میں contain کرنا چاہیے a کے اندر contain کرنا چاہیے اب اگر ہم اس کو real line پہ draw کریں minus infinity to plus infinity اور یہ suppose ہمارے پاس جو set ہے وہ ہمارے پاس a اور b یہ اس میں a اور b include ہیں تو اب اگر میں a پہ neighborhood بناوں گی تو ہمارے پاس کیا ہوں گے اس neighborhood میں a کے بھی points آئیں گے x minus a کے بھی points آئیں گے تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا interior point میں ہی ہو سکتا ہم interior points کے لیے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ایک neighborhood exist کرنا چاہیے جو ہمارے پاس کس میں contain کرے a میں contain کرے تو x کا وہ neighborhood جو a میں contain کرے اب a پہ ہم جتنے بھی neighborhood بنائیں گے تو ہمارے پاس کیا ہوگا اس میں x minus a کے points بھی آ جائیں گے تو ہمارے پاس interior of a کی کیا value آئے گی x x belongs to r x کی value greater than zero ہوگی less than one ہمارے پاس interior اس کا یہ آ جائے گا اب ہم find کرتے ہیں exterior exterior of a ہمارے پاس کس کے equal آ جائے گا exterior of a ہم نے find کرنا ہے اور ہم نے یہ بھی پڑھا بات ہے کہ جو a کا interior ہوتا ہے وہ x minus a کا exterior ہوتا ہے اور اگر ایک exterior ہے تو وہ interior کس کا ہو جائے گا x minus a کا تو exterior of a ہمارے پاس کس کے equal ہو جائے گا interior of r minus a یہ ہمارے پاس ہوتا ہے یہ اس کو میں بھنا کے دکھا دیتے ہوں کہ suppose ہمارے پاس یہ ایک space ہے x تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہ اگر ہمارے پاس a set ہے اور یہ ہمارے پاس ہے x minus a تو a کا جو interior ہے وہ ہمارے پاس یہ ہوگا جو اس کے اندر والا portion آ رہا boundary کے اندر والا اور x minus a کا exterior بھی ہمارے پاس یہی portion ہوگا x minus a کا interior ہوگا وہ یہی ہوگا جو x minus a ہے boundary points کو نکال کے باقی سارا ہمارے پاس کیا ہوگا x minus a کا interior اور اگر ہم دیکھیں کہ x minus a کا exterior تو وہ ہمارے پاس یہ والا portion آئے گا اور وہ ہمارے پاس کس کے equal ہوگا interior of x minus interior of a کے equal ہوگا یعنی کہ یہ جو انٹیریئر ہے A کا وہ ہمارے پاس کس کے ایکوال ہوگا exterior ہوگا X minus A کا یعنی جو portion A کا انٹیریئر ہوتا ہے وہ ہمارے پاس X minus A کا exterior ہوتا ہے تو یہ ہم نے اس سے لکھا تو اب ہم کیا لیں گے انٹیریئر لینا ہے ہم نے R minus A کا اور R minus A ہمارے پاس ہے کیا اگر ہم R minus A نکالیں A ہمارے پاس close set ہے زیرو سے لے کے ون ہے تو ہمارے پاس آر مائنس ایک اس کے ایک والوگا مائنس انفینیٹی سے لے کے زیرو تک کے الیمنٹس آئیں گے پھر ون سے لے کے انفینیٹی اس میں زیرو اور ون انکلوڈ نہیں ہے زیرو اور ون بھی انکلوڈ نہیں ہے اور زیرو اور ون کے درمیان والے نمبر بھی ہمارے پاس انکلوڈ نہیں ہے اور یہ ہمارے پاس اوپن ہے اوپن کیسے ہے یہ بھی اوپن انٹرول ہے یہ بھی open interval ہے اور دو sets open sets کی union لیں تو وہ بھی ہمارے پاس open ہوتا ہے تو اگر یہ set open ہے تو اس کا interior بھی ہمارے پاس کیا ہوگا اسی کے equal ہی آئے گا تو interior of r minus 1 اس کے equal ہوگا interior of r minus 1 کیا ہے ہمارے پاس minus infinity سے لے کے 0 union 1 to infinity یہ ہمارے پاس r minus 1 کی value ہے اور یہ ہمارے پاس open ہے تو ہمارے پاس open ہو تو set اس کا interior اسی کے equal آتا ہے تو ہمارے پاس یہ آجائے گا اس کا answer تو exterior of a ہمارے پاس یہ آجائے گا اب ہم نے find کرنا ہے کہ اس کے boundary points کیا ہوں گے اس کو اگر ہم اس طرح میں لکھیں generalize کریں تو یہ ہمارے پاس آئے گا x when x belongs to r اب x کی value ہمارے پاس کیا آرہی ہے less than 0 آرہی ہے اور x کی value greater than 1 آرہی ہے اس کو دیکھیں گے تو x کی وہ والے سارے points آ جائیں گے وہ جو 0 سے چھوٹے ہوں گے اور اگر ہم اس interval کو دیکھیں گے تو ایسے points ہوں گے جو 1 سے greater ہوں گے تو یہ ہمارے پاس exterior آ گیا ہے اب next ہم نے کیا find کرنا ہے boundary of a تو boundary points ہمارے پاس اس کے کیا آئیں گے وہ ہمارے پاس آ جائیں گے 0 اور 1 اب ہم نے جو ابھی تھیورم پچھلے لیکچر میں ہم نے تھیورم پڑھا تھا ہم نے کیا دیکھا تھا اگر ہمارے پاس a close ہوگا تو اس کے boundary points ہمارے پاس کس کے اندر ہوں گے a کے اندر ہوں گے تو اب اس کی boundary points کا set ہمارے پاس کیا بننا 0 تو یہ ہمارے پاس سب سیٹ ہو جائے گا a کا تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس close set ہوگا تو اس کے جتنے بھی boundary points ہیں یا boundary points کا جو set ہوتا ہے وہ set a کا ہی سب سیٹ آتا ہے next جو ہمارے پاس example ہے let r be the usual topological space with usual metric topology اور a کی value ہمارے پاس ہے open interval 1,2,3 اب ہم نے یہ جو a open z ہے اس کا interior بھی find کرنا ہے exterior بھی find کرنا اور boundary points بھی find کرنا ہے تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اگر set open ہو تو اس کا interior اسی کے ایک وال ہوتا ہے تو ہمارے پاس a کی کیا value of 1 سے لے کے 3 تک کا open interval ہے تو a ہمارے پاس open ہے a is open ہمارے پاس ایک proof ہے if and only if interior of a is equal to a تو a ہمارے پاس open ہے تو اس کا کیا مطلب ہوگا interior of a ہمارے پاس آ جائے گا a کے ایک وال اور اس کو ہم لکھیں گے کیسے x x belongs to r x greater than 1 less than 3 یہ ہمارے پاس interior of a کی value آ جائے گی اب ہم find کرتے ہیں exterior of b exterior of a exterior of a ہم نے ابھی بتایا تھا کہ وہ interior ہو جائے گا x minus a کا اب یہاں پہ ہم یونٹ اپولوجیکل سپیس لے رہے ہیں یعنی کہ r لے رہے ہیں تو ہم کیا کہیں گے exterior of a ہمارے پاس ہو جائے گا interior of r minus a r minus a تو r minus a ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس کیا آئے گا interior of r minus a r minus a کی value ہمارے پاس کیا آ جائے گی minus infinity سے لے کے close interval ہمارے پاس 1 تک آئے گا minus infinity سے لے کے یہ semi open interval ہے اس کی union ہم نے لینی ہے 3 سے لے کے infinity یہ ہم کیا لے رہے ہیں ابھی صرف r minus a لے رہے ہیں اب اگر ہمارے پاس اس کو ہم real line پہ draw کریں یہ minus infinity to یہ infinity ہے اب ہمارے پاس suppose یہ ہمارے پاس a ہے اس کی value 1 سے لے کے 3 تک ہے اب یہ جو a 1 اور 3 ہیں وہ اس میں include نہیں ہیں لیکن یہ والے جو points ہیں وہ ہمارے پاس کیا آ رہے ہیں r minus a میں آ رہے ہیں 1 اور 3 1 اور 3 لیکن یہ ہمارے پاس کیا ہوں گے اس کے boundary points ہوں گے جب میں 1 پہ neighborhood draw کروں گی تو وہ ہمارے پاس کیا ہوگا نہ تو وہ contain کر رہا ہے a میں اور نہ ہی وہ contain کر رہا ہے x minus a میں تو ہمارے پاس کیا ہوتا boundary points کی یہ ہی property ہوتی ہے کہ جب ہم ان points پہ neighborhood draw کریں تو اس میں یہ open set جس میں سے 1 blown کر رہا ہے تو اس میں x minus a کے بھی point آ جائیں اور a کے بھی points آ جائیں تو یہ ہمارے پاس ہوتا ہے تو اس کا interior جب ہم find کریں گے باقی سارے points آئیں گے 1 اور 3 ہم نہیں لے سکتے کیونکہ جب 1 پہ میں neighborhood find کروں گے وہ پورا contain نہیں کرے گا r minus a میں r minus a ہمارے پاس کیا ہے یہ ہے تو اس پہ جتنے چھوٹے مرضی neighborhood کا مرضی radius کا neighborhood draw کر لیں تو وہ ہمارے پاس کیا ہوگا نہ تو وہ contain کرے گا total a میں اور نہ ہی وہ r minus a میں کرے گا یہ اس کے کچھ points a میں ہوں گے اور کچھ points ہمارے پاس r minus a کے ہوں گے تو ہمارے پاس کیا ہوگا اس کا interior یہ آجائے گا minus infinity سے لے کے 1 union 3 2 infinity یہ ہمارے پاس آجائے گا exterior year of a اس کو ہم کیا سے لکھیں گے x x belongs to r اب x کی value 1 سے less آ رہی ہے x is less than 1 اور x is greater than 3 اب یہ جو interval ہے اس میں سارے ایسے پوائنٹس ہوں گے جو 1 سے less ہیں اور یہ والا جو interval ہے اس میں ہمارے پاس کیا ہوگے سارے پوائنٹس ہوں گے جو greater than 3 ہوں گے اب ہمارے پاس یہ exterior آگیا اب ہم boundary points نکال دیں a کے تو boundary points ہمارے پاس کیا ہوں گے a کے صرف یہ 2 points ہی ہیں کیونکہ جب ہم ان پہ neighbor hood draw کریں گے تو اس میں a کے بھی points آئیں گے r minus a کے بھی آئیں گے یہ ہمارے پاس ایسے ہوگا اب 3 پہ بھی neighbor hood draw کریں گے تو a کے بھی points آئیں گے r minus a کے بھی آئیں گے تو یہ ہمارے پاس one اور 3 ہے اور ہمارے پاس r minus a جب ہم نے find کیا تھا وہ ہمارے پاس آ رہا تھا minus minus infinity سے لے کے one تک پھر union 3 to infinity یہ r minus a اب ہمارے پاس a open تھا تو a open ہے تو اس کے boundary points وہ a کے اندر نہیں ہے کس کے اندر ہوں گے r minus a کے اندر ہوں گے تو جب ہم boundary points اور a کے intersection لیں گے تو وہ ہمارے پاس کیا آئے گی phi آئے گی تو جب a open ہوتا ہے تب ہمارے پاس a اور boundary points کی intersection ہمارے پاس phi آتی ہے اور جب ہمارے پاس a closed ہوتا ہے تو اس کے سارے boundary points ہمارے پاس a کے اندر ہوتا ہے